الخیر بیت المال کی جو بنا ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ حکم خداوندی کی آئین مطابق ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جن آیات کا جن آیات کو بطور تلاوت اور تذکیر پیش کیا ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اسلامی معاشرے میں امت مسلمہ کو یہ احکامات جاری کیے کہ اللہ تعالی نے زمین سے سود کے خاتمے کا اعلان فرمایا ہے کہ سود کی مٹ مار دی جائے اس کی جڑوں کو نکال باہر کیا جائے اور معاشرے اور سماج کو سود سے پاک کیا جائے اس کی حرمت خدا کی کتاب میں واضح طور پر ہے اور یہ کہ بیعے کو تجارت کو فروغ دیا جائے ظاہرتی بات ہے کہ معیشت جو اسلامی معیشت ہے یہ اس کی روح ہے اسلامی قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح طور پر آتی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بات اشارت فرمائی ہے کہ اگر ہم نے تمہیں زمین میں تمکن بخشا ہے یعنی انسانوں کو زمین میں استقرار اور زندگی کا جو استحکام بخشا ہے تو وہ معیشت کی وجہ سے ہے اگر آدمی معیشت کے اصول و ضوابط سے رواقف ہو تو پھر وہ اس کی زندگی فساد کا شکار ہو جائے گی یہ بات اللہ تعالی نے سورہ آراف میں بیان فرمائی ہے ہم نے زمین میں تم کو تمکن بخشا اور ہم نے زمین میں تمہاری معیشتیں رکھ دی اب یہ معیشتیں کیسی ہوں اس کا تعلق دراصل اس میں پیغمبروں نے پوری صیرت اور پورا پیغام اس کے تعلق سے دیا ہے آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے اسلام کے معاشی نظام میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کے معاشی نظام کا جو دل ہے وہ تجارت ہے اسلام نے تجارت کو بہت فروغ دیا ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی نظام معیشت کا تعلق ہمارے اعتقاد ہمارے ایمان اور ہمارے پورے امور تعبودی سے یعنی اسلام نے عبادات کا جو ہمیں بہترین نظام بخشا ہے جو روحانی اور تذکیہ کا جو پروگرام بخشا ہے اگر اس میں معاشی نظام کی اصلاح نہ ہو تو یہ پورا نظام یہ پورا نظام جو ہے قرآن و سنت کی روح سے یہ بلکل لاحاصل نظام ہے کہ جس کی برکتوں سے انسان پوری طرف احضیاب نہیں ہو سکتا ہے ہماری نمازیں ہیں ہماری زکاة ہیں ہمارا حج ہے ہماری پوری معاشی دندگی ہے اگر وہ سود کی لانت سے پاک نہیں ہیں اور اس میں معیشت حلال نہیں ہیں اور اسلامی قدروں کا اس میں لحاظ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادیت کا بھی اور اجتماعیت کا بھی تذکیہ نہیں کر سکتے ہیں تو تذکیہ نفس کا تعلق اور تذکیہ عمل کا تعلق یہ دراصل اس بات سے بہت گہرہ اس کا تعلق ہے کہ ہم نے معیشت کو کتنا پاک صاف بنانے کی کوشش کی ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ یا ایواللذین آمنوا تقو اللہ و ذرو ما بقیہ من الربا فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا فَعَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ کہ اے لوگو جو ایمان لہو اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو کچھ سود باقی ہے اسے چھوڑ دو سود کو چھوڑ دو مکمل طور سے اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم لوگوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے آپ مفسرین کو دیکھئے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سماج میں جتنے کبائر پائے جاتے ہیں کسی کبائر کے خلاف اللہ کی کتاب میں اعلان جنگ نہیں ہے اس کی اصلاح کے مختلف تدابیر ہیں لیکن سودی معیشت اگر امت مسلمان میں موجود ہے تو اس امت کے ایسے لوگ جو اس کے حامل ہیں ان کے خلاف سب سے پہلے تلوار کا استعمال کیا جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک اسلامی نے دین کے جس جامع تصور کو پیش کیا اس جامع تصور کو زمین پر شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے تحریک نے مختلف جو ہے تدابیر اور مختلف حکمت عملی اختیار کی اور انہی میں سے اسلامی نظام معیشت کے ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک ونڈو کے طور پر ہم نے اس بلا سودی سکیم کو شروع کیا ہے اور اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس شہر اورنگ آباد میں اس سال انشاءاللہ ہم ایک انہیں سو کروڑ تک بلا سودی ٹرانزیکشن کو پہنچیں گے یہ سال جو ہمارا دوہزار بائیس تیئس ہے یہ اس احتبار سے تاریخی سال ہوگا کہ اورنگ آباد شہر کی جو معیشت ہے اس معیشت میں ہم نے گویا سو کروڑ کا ایک حدف مکمل کیا جس کے ذریعے ہم نے یہاں کی معیشت کو سود کی لانت سے پاک کرنی کی کوشش کی بلا شبہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور تحریک اسلامی کو اللہ تعالی نے اس امانت کا اس امانت کے لیے جو ہے اہل قرار دیا کہ وہ تحریک اس نظام کو لے کر چلیں تو اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں پورے ملک اور پورے سماج کو جو ہے سود کی لانتوں سے پاک کرنی کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائیں اس کی صلاحیت بخشیں اور ہمارے کیڈر میں وہ ایفیشینسی اور وہ ایبلیٹی اللہ تعالی جو ہے ودیت فرمائیں کہ جس کے ذریعے اس سماج کو ایک پاکیزہ معیشت دے سکے اور یہ متبادل معیشت انشاءاللہ ملک عزیز کے لیے دعوت کا ایک عملی نمونہ ہوگا یہ جو الخیر کا سیٹم ہے تو مہاراست میں تو یہ پہلا تدریبا تھا ہماری چاچا اکبر چاچا یہاں موجود ہیں اور اسی کے دار سلیم الدین حاشمی صاحب ہے ہمارے انوار حسین صاحب ہے یہ اس کے وہ فانڈیشن سٹور دیں جنہوں نے اولوں نے اولوں روز سے اس میں کام کیا اور بہت مشتبہ فاروق صاحب ہے اور چھوٹے سے حصے میں اس کو انہوں نے کیا تھا اور الحمدللہ اس کے بعد یہ ترقی کرتا ہوا اب یہ یہاں تک پہنچا ہے الحمدللہ اب اس کی پورے اثرات پورے مہراشتر میں کئی مقامات پہتے ہیں خیال سے 30 کے خریب 32 جو اس طرح کے یونٹس پورے مہراشتر میں چل رہے ہیں اس طرز پر کام کر دیں ہمارا یہ جو الخیر بیت المال ہے بس کی جو شیئر ہولڈرز ہیں کی تعداد بھزاروں میں چلی دی تقریباً ہم 300 سے زائد مہینے لون جو ہے لوگوں کو دیتے ہیں جن کی مجموعیں جو رحمتی ہوئی ایک کروڑ کے آس پاس ہوتی ہیں ایک کروڑ مہینے ہم دی جاتے ہیں اور چار پانچ پرسنٹ سنویش چارج سے شروع کیا تھے لیکن ابھی ایک پرسنٹ پر آ گیا ہے اور ایک پرسنٹ پر آنے کے بعد بھی ہمارا حالانکہ خرچ اچھا خاصا بڑا ہے اس کا سیٹ اپ کی وجہ سے لیکن اس کے باوجود وہ سب اسی سے ایک پرسنٹ میں سب فلفل ہو جاتا ہے ایک پرسنٹ میں شریعہ آڈٹ بھی اس کا ہوا ہے اس نے بھی علمدللہ اچھے احسان کی نظر سے اس کو دے کر لیا ہے اس کے علاوہ جو جو ڈپارٹمنٹر لاز ہیں بائی لاز ہیں کوپریٹیو ڈپارٹمنٹر لاز ہیں ان کے فلفل کرنے کے معاملے بھی علمدلہ پوری طرح سے باری کی ساتھ ان کو سب جا بھی ہے ہمارے لوگ اس کے سلسلے میں بھی پورا خیال رکھ کر کے ان کو بے بھرتنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے بھی جو لوگ اس کے معاملے کے لیے آتے ان کے طرف سے بھی ہم کو بہت اچھی گریڈنگ اس سلسلے میں وہاں سے بھی حاصل ہے امیت مرحان کا احزار اس حوالے سے کیا جاتا ہے بیڑی نیوز بھی اس کی مرتبہ میڑی نیشنل میڈیا میں بنی ہے علمدلہ اس طرح کا بھی تجربہ لوگ کر رہے ہیں اور کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں ایر مسلم حضرات بھی ہمارے ہی سلخیر سے لون لینے والوں میں بھروب بھی شامل ہیں ان کا تو تصہوری نہیں ہے کہ کہیں سے بلا بیاز کوئی سود کے بغیر مل بھی سکتا ہے ایسے کوئی تصہوری نہیں ہے تو جب وہ آتے ہیں اور اس طرح اس سے استفادہ کرتے ہیں تو بہت پوزیٹیو پیغام اس کے سطحات کو لے کر بھی جاتے ہیں انشاءاللہ آگے بھی بہت سارے آزائیں ہونے ہیں اس کو بھی پورا کریں گے اور بہت اتمنان کے ساتھ بہت سمولی لوگ جو ہے پوری فنکشن ہی اس کے انجام دے رہے ہیں تو ہم آپ سے یہی گزاریش کرتے ہیں کہ آپ بھی کلیمات خیر سے اس کے انجام دے رہے ہیں ہمارے چیئرمن جو ہے آپ کے در میں اللہ صاحب ملہ آفیس صاحب مینجر مینجر ملہ پڑا گینا دے رہے ملہ ملہ یہ کافی آپ کے لئے ملہ 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 خوی صاحب نے تو ہمارے ساری تفصیلات رکھ دیئے چند میں آپ کے فگرز کے اندر آپ کی اس کے پروگرس ریپورٹ تیس گیارہ دو ہزار دو ہزار دو ہزار تک آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ہمارا الحمدللہ شیر کپیٹا لے دو کروڑ ستہویس لاک روپے اور نیو اکانڈ جو ابھی تک ہمارے پاس ٹوٹل اکانڈ اپن ہوئے بارہ ہزار اکسو ستہویس ٹوٹل ڈیپوزیٹ ہمارے پاس دس کڑوڑی ستہویس لاک روپے منتلی لون ایشو جو ہو رہا ہے وہ ایک کروڑ اسی لاک روپے ہر منت ہم افراد میں تقسیم کر رہے ہیں اور ہمارا جو منتلی ٹانور ہے سات کروڑ تریسی لاک ساٹھ ہزار چھ سو پچھے نو ایسا انشاءاللہ ہمارا جو یہ ٹارگیٹ ہے سو کروڑ تک انشاءاللہ یہ سال ہمارا ٹانور کروس کریں گا جزاک اللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم امیری جماعات اور آپ کے درمیان بہت زیادہ ہائل نہیں ہونا چاہتا ہوں اس اہم پروجیکٹ کے سلسلے میں ہم ضرور محترم امیری جماعات سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے البتہ دو ہی باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی جس نظریہ کی حامل ہے تو اس کے بہت سارے تخاظوں میں سے ایک تخاظہ یہ ہے کہ جو بات ہماری تخریروں میں ہماری تذکیروں میں پیش کی جاتی ہے اس کے کچھ عملی موڈلز ہم ادارے خائم کر کے اور عوام کی زندگی میں خوشحالی لاکر ہم نے اس کے موڈلز پیش کرنے چاہیے تا الحمدللہ بلا سعودی نظام کو ہم خائم بھی کرنا چاہتے ہیں اور سعودی نظام کو ہم موجودہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ایک نومکل انجسٹس جسے کہا جاتا ہے ایک طرح کا استحصال ہو رہا ہے اور کئی طرح کی خرابیاں ہیں انفلیشن ہیں اور کئی طرح کی چیزیں ہیں تو مین جو وجہ ہم سمجھتے ہیں وہ یہاں کا سعودی نظام ہے اور انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بلا سعودی نظام کو بہت مستحقم ہونا چاہیے تو یہ انیشیٹیو ہمارے آئیڈیالوجی کا تخاظہ ہے ہمارے نظریہی کا تخاظہ ہے تو بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ یہ ادارہ بہت مستحقم بھی ہو رہا ہے اور آگے ہمارا ویجن بھی بہت اچھا ہے ہم اس کو اور ڈیولپ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے دوسری اور آخری بات اس موقع پر یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انیشیٹیو ہم لوگوں نے لیا ہے تو اس کی بہت ساری نزاکتیں بھی ہیں اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے تو ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے اور ہمیں مستقل اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے مستقل اللہ تعالیٰ سے مدد و استعانت بھی طلب کرنی چاہیے کہ ہر وقت اس میں خیر کا پہلو غالب رہے اس میں اس کی ترقی ہوتی رہے اور یہ زیادہ پرفیکٹ انداز میں یہ کام کر سکے تو اس کیلئے بہت ضروری ہے کہ ہم باصلائیت افراد کو اس میں شامل کریں اور اس میں نئے نئے جو آئیڈیاز ہیں جو اس وقت پورے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی جس پر کام ہو رہا ہے ان تمام آئیڈیاز پر مستقل ریسرچ ہوتا رہے کہ سب سے زیادہ وائبل سب سے زیادہ پروڈیکٹیو سب سے زیادہ سسٹینیبل پائیدار موڈل کیا ہو سکتا ہے اس طرح کی سوسائٹیز کے لیے تو اس کے لیے اشتہاد کی خوت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا جس دن ہم اشتہاد کے دروازے کو بند کر دیں گے تو ہم منجمید ہو جائیں گے ہم بہت کلوزڈ ہو جائیں گے تو بہت اوپن مائن کے ساتھ باصلائیت افراد کو لے کر ان پر اعتماد کر کے ایک اچھی فیضہ بناتے ہوئے ہمیں نئے آئیڈیاز پر بھی کام کرنا ہوگا اس لیے کہ بہت چیلنجنگ یہ ٹاسک ہے جس پر ہم سب لوگوں نے الحمدللہ خدم بھی رکھا ہے اور بہت ریمارکیبل اب تک کا ہمارا اچیومنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو سے اگر ہم مزید اور غور و فکر کا اپنا دائرہ بڑھائیں اور بہت سارے رسک لیں اور کیلکولیٹڈ رسک بھی لیں اور اس کے ساتھ ان چیزوں کا مانگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہ دارہ اور بھی مستقم ہوگا ہم سب لوگ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجال آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کام لے لے رہا ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ آئندہ آنے والے چار سالوں کے اندر ہم چالیس سوسائٹیز اس مہاراشترہ کے اندر بہت سسٹینیبل سوسائٹیز انشاءاللہ خائم کرنے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی مدد فرمائیں اور ہماری ان کوششوں کو شرفِ خبولیت بخشے سبحانہ ربی کر رب بالعزت امائے سے فون والسلام علم السرین والخمدل اللہ رب مہترم بزرگو اور دوستو یہ میرے لئے بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج یہاں حاضر ہونے اور الخیر کی کارکرتگی کی تفصیلات معلوم کرنے کا موقع ملا اور تفصیلات جان کر بے انتہا خوشی ہوئی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائیں اور جن لوگوں نے بھی اس کے قیام میں اور بعد میں اس کو ترقی دینے میں اہم کردار عطا کیا ہے مہترم عبر صاحب حاشمی صاحب فاروق صاحب اور دیگر سبی لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عظیم عطا فرمائیں اس ادارے کو ان کے لئے سبی جاریہ کا ذریعہ بنائیں اور باقی لوگوں کو بھی اور تیزی سے اسے ترقی دلانے کی صلاحیت اور مواقع نصیب فرمائیں یہ بات ہمارے سامنے اچھی طرح واضح رہنی چاہیے کہ یہ جو کام ہے یہ اقامت دین کی ہماری اصل تحریک کا ایک اہم حصہ ہے جوز ہے یہ بیسے عام طور پر ہمارے درمیان ہوتی رہتی ہیں کہ خدمت قلب کے کام ادارے ان سب کا اقامت دین کے کام سے کیا تعلق ہے تو اقامت دین کا کام اس ملک میں اس لحظ جس چیز کا تقاضی کرتا ہے کہ لوگوں کی رائے اسلام کے حق میں بنیں اور لوگوں کی رائے اسلام کے حق میں بنانے کیلئے جہاں پولی دعوت کی ضرورت ہے کہ آپ زبان سے اسلام پیش کریں وہیں عملی شہادت کی بھی ضرورت ہے کہ اسلام کے عملی نمونیں اسلام کے موڈل جیسا کہ زمیر قادری صاحب نے بیان فرمایا وہ لوگوں کے سامنے آئیں اس کے لئے جو کچھ کوشش ممکن ہے وہ کوشش کی جائے تو یہ دونوں چیزیں مل کر ہی لوگوں کی رائے بنے گی اور اسی کے نتیجے میں آپ اقامت دین کی منزل کے سمت آگے پڑے گی تو اس کام کو ہمیں صرف خدمت قلق کا کام نہیں سمجھنا چاہیے یقیناً لوگوں کی خدمت بھی ایک مقصد ہے اس کام کو صرف مسلمانوں کو سوٹ سے بچانے کا کام نہیں سمجھنا چاہیے وہ بھی اس کام کا ایک اہم مقصد ہے لیکن سب سے اہم مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم اسلام کی عملی شہادت چاہتے ہیں اسلام کے نمونے اسلام کے پریکٹیکل موڈلز لوگوں کے سامنے آئے یہ ہمارا سب سے اہم مقصد ہے لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے ہمیں خاص طور پر متوجہ رہنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ تین اہم کام اس حوالے سے کرنے کی ضرورت ہے تین اہم باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے سب سے بہلی بات تو یہ کہ اس ادارے کے کارپنان جو لوگ پرس سے واپستہ ہیں جو روزانہ لوگوں سے انٹرائٹ کر رہے ہیں سماس سے انٹرائٹ کر رہے ہیں ان کے سامنے صرف اس ادارے کو چلانا یا اس کے ذریعے عوام کی خدمت یہی نہ ہو بلکہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک عملی موڈل لوگوں کے سامنے آئے اسلامی معیشت کیا ہے سود کا اسلام میں کیا مقام ہے اسلام سود سے پاک معیشت کو کیوں ضروری قرار دیتا ہے اس کو کیوں اہمیت دیتا ہے یہ سب باتیں لوگوں کو سمجھائیں اویرنس پیدا کریں تو ہمارا یہ ادارہ صرف قرزے باٹنے والا ادارہ نہ ہو بلکہ لوگوں کے اندر سود سے پاک معیشت کے حوالے سے اویرنس پیدا کرنے والا ادارہ اس کے تعلق سے پورے سماج کو بیدار کرنے والا ادارہ بھی بنیں تو اس طرف ہم کو آگے بڑھنا ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ اگر ہم اس کو اسلام کی عملی شہادت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی نہای ضروری ہے کہ یہ جو اسلامی معیشت کے اور اسلامی فینانس کے جو بنیادی پروڈکٹس ہیں اس کی جو اصل اصاصیات ہیں مشارکہ اور مزاربہ اس کی طرف ہم آگے بڑھیں یہ بات جو لوگ ایکنومکس فینانس وغیرہ سے تعلق رکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مرابحہ اور سروس چارج وغیرہ یہ سب برحال ایک ٹیمپوری آرینجمنٹ ہے یہ اصل اسلامی فینانس نہیں ہے اسلامی فینانس اور اسلامی معیشت کا جو خواب ہم دنیا کو دکھاتے ہیں وہ تو ایکوٹی بیسٹ فینانس ہے جس میں مشارکہ اور مزاربہ کا بہت قلیدی کردار ہے تو ہم ایک ایسے فینانشل سسٹم کو اس ملک میں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف نہیں چاہتے ہیں جس کی اصل بنیاد مشارکت اور مزاربت ہو تو ظاہر ہے اس میں جو چیلنجز ہیں وہ تو ہیں لیکن جیسا کہ ضمیر صاحب نے بتایا ہم کو کیریٹیفلی سوچنا چاہیے ایسے ایڈیاز جنریٹ کرنا چاہیے جس کے ذریعے اس اصل اسلامی معیشت کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں اس کا نمونہ دنیا کے سامنے لاسکے یہ دوسری بات ہے اور تیسری بات جو میں نے سوال کے ذریعے بھی جاننے کی کوشش کی کہ اگر آپ اس کو اسلام کے معاشی نظام کا عملی موڈل بنانا چاہتے ہیں عملی شہادت اس کے ذریعے چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کے استفادہ کنندگان میں بڑی تعداد ہمارے برادران وطن کی غیر مسلموں کیوں ان سب باتوں کی طرف میں سہولت کو بھی متوجہ کرتا رہتا ہوں کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں اور یہاں بھی میں آپ کی توجہ اسی کی دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے استفادہ کرنے والوں میں کم از کم تیس فیصد اچیس فیصد تعداد غیر مسلموں کی ہونی چاہیے برادران وطن کی ہونی چاہیے اسی کے نتیجے میں اسلامی معیشت کا اس کی برکتوں کا اس کے فائدوں کا وسیع تاروخ اس ملک میں ہوگا اور اسی کے نتیجے میں اسلام کی عملی شہادت ہوگی یہ تین گزارشات ہمیں اس موقع پر ریلیونٹ سمجھتا ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو خبور فرمائیں اور اپنی کوششوں کو اور بہتر بنانے کیلئے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے راستے کھولیں ہمارے ذہن کھولیں بہتر ایڈی آز سے ہم کو نوازیں اور اپنی ایڈی آز کو امیلیمنٹ کرنے کی تاپتہ تاپتہ فرمائیں